ایف ایم نائیٹی ویڈیو پاکستان شطرال سے پروگرام رابطے کے ساتھ آپ کا مذہبان نورالداب کی خطبت میں حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے دوست محمد علی شاہ اور میری طرف سے السلام علیکم میرے قیم بی طرف سے السلام علیکم سامیل پروگرام رابطہ جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام رابطے میں ہم آپ کا رابطہ کروا دیتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ مختلف اسٹیوشنز کے ساتھ اور مصر براہان کے ساتھ کہ وہ کس طرح کام کرنے ہیں اور عوامی خطبات میں بفاد عاما میں ان کا کیا کرتا ہے آج کے پروگرام بھی اسی سسلے کی اکڑی ہے آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان اسمت عیسیٰ خان صاحب ریٹائر ڈسٹرک پروسیکیوٹر ایڈوگیٹ ہائی کورٹ اور چیئرمنٹ ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل چطرال حمالے ساتھ تشریف فرمائے محترم عظمت عیسیٰ خان صاحب پروگرام رابطے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ محترم سامین جہاں تک ہماری آواز پہنچے آپ سب پر سلامتی ہو پروگرام رابطے کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں فیس بوک کے لائیو پیش پر بھی جائن کر سکتے ہیں اور اپنی آرہ اور ہمیں کال کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بلکو سامین اور بزادہ چانوں کے 412757 آرہ ٹلی فون نمبر جس پر آپ کال کریں گے اور آپ ٹلی فون کالز پروگرام کا حصہ رہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے آج کے پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کے حوالے سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے عصبت عیسیٰ صاحب ہمارے پروگرام کے آج کے مہمانے پروگرام میں بار پھر آپ کو خوش آب لیتے ہیں گے مرحبان جی میں ہم کا شکریہ آتا ہوں کہ آپ موقع پر مجھے بلا لیے ہیں اور وہ خیالات کا عصار کرنے کے لیے موقع لیے ہیں تو میں اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل کے سلسلے میں بعض لوگوں کے خیالات کا میں کیئر کروں کہ لوگ اس سے کوئی نئی چیز سمجھتے ہوں گے یا علاقی یہ ایک کنٹینویشن ہے بلکل صحیح سے آپ کی بات نہیں کارتا ہوں ہم نہیں جاننا چاہیں گے کہ یہ بات ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل جو ہے پھر تو یہ اجدارے کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کسی کانسٹیوشن کے مطابق موجود میں آئی ہے کوئی آرڈنس ہے کوئی اس طرح کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے یہ موجود میں آئی ہے یا کوئی گورمنٹ کا پالیسی ہے گورمنٹ کی اس کے حساب سے یہ آئی ہے اور کس طرح کام کرتی اس کے مکمل پہ ڈیٹیل بجائے سے پہلے اس کی پوری کامی شکل اس کے حوالے سے ہم بتائیں یہ اصل میں جہاں تب قانون کی بات ہے یہ پولیس آرڈر اور پولیس ایکٹ کے تحت ہے ٹھیک لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے بدقسمتی سے ملک میں انسان کے جلد فراہمی میں تاخیر کی وجہ سے جو باشعور طبقہ تھا ان کا ایک سوچ تھا کہ یا کوئی آئی سے طریقہ نکالا جائے جو لوگوں کے تنازیات کو ہنکرنے کے لئے سستہ بھی ہو فوری بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو لیکن اس کا معلوم یہ نہیں کیا کوئی عدالتی نظام پر آدم اجتماع تھا لیکن حقیقت تو زمینی حقائق ہیں جیسا منکار نہیں کر سکتی ہمارا عدالتی نظام میں مقدمات کی تاخیر فیصلی میں ایک مسلم حققت ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جنرل پبلک اسے عدالتی افسروں یا عدالتوں سے مصور کرتے ہیں لیکن حققت یہ نہیں ہے حققت اس میں عوام کا بھی ہے جگرہ کل کنڈیشن کا بھی ہوتا ہے مقدمہ باز ہر ایک این کا بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس میں تاخیر کا اصل سبب یہ ہے جس کے اسی کنٹنویشن میں ڈی آر سی وجود میں آئی جن کے عدالتوں میں بندہ ترخواست لے کے جائے مقدمہ ہزار روپی کاو کاو یا دس کرول کاو دس عرب کاو جج کوئی مقدمہ واپس نہیں کر سکتا کہ یا لے تو پہوت کا میں میں یہ نہیں کرتا اسے منٹیر اسے لینے ہوتا ہے اور پھر اس میں وہی دعویہ وہی جواب دعویہ وہی شاہر ہوتے ہیں وہی پروسیجر وہی ہوتا ہے جو دس عرب روپے کے کیس میں ہوتا ہے اور سب سے جیادہ بارڈن جو تھا جو اب بھی ہے اس نویت کے کیسز کے ہیں جو اپنے نیچر کے لیانے سے بہت یعنی مائنر ٹائپ کے ہیں لیکن عدالتوں پر ایک بوجھ ور ہوتے ہیں تو لوگوں کا سوچ یہ تھا کہ کوئی ایسے طریقہ اگر آ جائے کہ ان کیسز کو عدالتی نظام سے باہر سیٹھل کیا جائے تاکہ عدالتوں پر دباؤ کم آ جائے لیکن ایک سوچ تھا خوشخصبتی سے اس وقت کے سوائی سرحد کے پولیس چیف نے یہ ایک اچھا قدم اس طرح اٹھایا کہ انہوں نے ایسیوان سویلٹی شورڈڈڈڈ کیا انہوں نے آغاز کیا تھانوں سے اسے انہوں کی تھانوں میں جو کیس آ جائیں جن کی نیچے کم ہو معمولی نویت کو بجائے ان کے کہ اس میں براہ راستے خیار کر کے یا چلان عدالت نتاہل کرنے کے انہیں کچھ افہام و ترہیم اور امنواشتی اور صلح کی طریقے سے اس کا تصفیہ کیا جائیں اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جنہوں پاکستان کی اسلامی ملک ہے اسلامی ملک ہونے کے ناتے اور اسلام میں اسلام نے جو عدالتی نظام میں دیا ہے اور یہ قیامت تک ساری دنیا کے رہنمائی کے لیے ایک مشہل راہ ہے اور اسی قرآن میں کمال یہ ہے کہ ہمارے مقدمات کے تصفیہ کے لیے تین طریقے دی ہیں ایک نظام خضا ہے وہ مخصوص اہم مقدمات جو ہیں حدود کے کیس سے ہوگئے سرقہ کے کیس سے ہوگئے اقتصاص حقیقت کے کیس سے ہوگئے وہاں جائیں گے بڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلام کمال ہی قرآن پال انہوں نے آپ کو سبسٹینٹ ہلا بھی دیا ہے پروسیجر ہلا بھی دیا ہے ایٹ اٹائیم اور دوسرا ان کا ایک جو راستہ میں دیا ہے وہ اسے تحکیم کرتے ہیں سالیسی اور تیسری چیز جو ہے صلح اور یہ قرآن پال میں بار بار آ چکا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو حرکے میں اگر تنازیہ آ جائے تو مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہ رازی نہ ماتے ہیں تو اسی چیز کو آگے لے جا کر اور چونکہ ہمارے لیے سپیشل کیپی کیپی اس کے لئے یہ تھا یعنی بلعموم سارا پاکستان بلخصوص ملاکن کرے گیا ہمارے لیے یہ سٹم کوئی نیا نہیں تھا اگر آپ ذرا اپنے جدائی کی بارے کا لے کے جائیں علاق سے پہلے لے جائیں ہمارے گاؤں میں کمیٹیاں جسے دہی کمیٹی کہا کر دیں ٹھیک یعنی وہ جس طرح کی ہمارے اسلائی کمیٹی ہمارے کمیٹی ہمارے کمیٹی ہمارے کمیٹی ہیں یہ کب سے سٹارٹ ہے کب سے شروع ہے یہ یہ دی آئر سی کی بات جو دی آئر سی کی بات یہ دوہزار چودہ سے دوہزار چودہ سے سٹارٹ یہ سٹارٹ یہ سٹارٹ سے چفال میں یہ کام کر رہا ہے سامنے بزادہ جنوب کے ہم فیس بک پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں فیس بک کے پیش پر اگر آپ اپنے پرامات اپنے باتیں آج کے موضوع موضوع کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ کچھ نہ ہو کچھ سوال کچھ نہیں ہو تو اسے کمنٹ کیجئے آپ کے سوالات پرگرام کا حصہ لیں گے اگر آپ نے کال کرنی ہے تو 41275 سیمہ ہمارا ٹیلی فون ممبر ہے جس پر کال کیجئے آپ کے ٹیلی فون کال ہم لائف لیں گے پر پرگرام میں اور آپ کے سوالات کا جو بھی انصر ہوگا ہمارے عوض مہمان کی طرف سے وہ بھی لائف آپ تک پہنچا جائے گا جی نو محسن سر جس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی خیبر پختنخواہ حکومت کی سوائی حکومت کی بہت بڑی اچھی کاوش ہے کہ عدالتوں پر دباف کم کرنے کے لیے ڈی آر سی کا جو احتمام کیا گیا ہے جو اس کو تشکیل دیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ میں لنک کرتا چلوں کہ اب تک چترال میں ڈی آر سی کے کار کردگی پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک آپ اس کو لے رہے ہیں اور کس حد تک کیسز کا ریزولٹ کر چکے ہیں جی ابھی تک کاریمان دو ہزار چودہ سے جو کہ دسمبر میں شروع ہوا جنہوں سے بھی دو ہزار پندرہ اچھا دو ہزار پندرہ سے ابھی تک ہم نے ہمارے پاس داخل ہو گئے ٹوٹل جن پر ایکشن لیا گیا ایک وہ ہوتے تھے کہ جو آ گئے ایک فرق نہیں مان انہوں نے کہا درخواستے تو ہوتا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے لیکن جو مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ایک یا وہ سٹیک اخلاف ہو اچھا یا اس میں حدود و قساد حد میں مقدمات ہو جس میں حد ناوی زونے کا اندران اس میں تو ہم وہ نہیں کر سکتے ان درخواستے کو چھوڑ کے جو عام مقدمات جو ہمارے پاس درخواستے ہیں جو آ گئے مقدمہ آپ نہیں کر سکتے درخواستے ہیں جو ہمارے آئے جن کا ہم ڈسپوزر کیا ان کی دادا داخل جلدہ مقدمات تعداد ہے چھے سو اکیس چھے سو اکیس مقدمات وہ ترخواستے آ گئیں جن پر کروائیاں ہوئیں اور ان میں سے چھے سو انیس فیصلہ ہوئے چھے سو انیس فیصلہ ہو چکی ہیں اور ابھی سیوی دو مقدمات ہمارے پاس پیلنگ اچھا ماشاءاللہ اور ان میں ان میں اس طرح بھی ہے کہ ان میں ہر کھڑنے چکے ہیں اس میں انہیریٹنس وراست کی کیسز بھی ہیں اس میں طلاق اور فیوری آجاملی سوٹ ان کے بھی ہیں اور اس میں بیزنس والوں کے بھی کیسز ہیں لیندین لیندین کے ہیں ہر ایک قسم کی کیسز اچھا عظمت صاحب اس کو ایک ساتھ لنک کرتا چلوں یہ بھی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کیس آر لیڈی زیر سما تھے آپ ان کیسوں کو نظر سانی کر رہے ہیں انہی کو ڈیل کر رہے ہیں نہیں جو کیس پہلے سے زیر سما تھے ہیں عدالت پہلے ہیں اس میں صرف ایک ہی صورت میں ہم ان کا قابلزنس لے سکتے ہیں کہ دونوں فارقائی راضی ہو جائیں کہ بھئی ہم ابنا مقادمہ آپ جو فیسرہ کریں گے یہ ہمیں مجھول یہ ہمیں دون سارے ٹینکنگ لیتے ہیں لے کے جب فیسرہ ہو جائے اس کی قابی لے کے انہیں حوالہ کر دیں کہ جا کر عدالت سرما کیسا اس کیلئے پروسیجر میں جانا چاہوں گا مثال کے طور پر دونوں کابس میں کیس سر رہا ہے عدالت میں ابھی وہ دونوں چار اس کو ہم گیارسی بنے کرانا چاہیں تو اس کی پروسیجر کیا ہوگا وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کریں گے یا عدالت سے رابطہ کریں گے کہ ہمارا کیس وہاں لے جائے گا ہے نہیں اس میں سلسلہ ہوتا ہے کہ عدالتوں سے بھی عدالت سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیس ڈیارسی کو بھیج جائے وہ ہوتے ہیں اومن ہمارے ایسی ساہیوان سے اور ایسی ساہیوان کے دارت سے بھیج جائے ہمارے پاس اور سویل کورٹ سے بھی ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں لیکن آپ کے کہے ہوتا کہ وہ بندہ خود عباس میں وہ ہو جاتے ہیں اور ڈیارسی میں آپ نے درخواست بھیج دیتے ہیں تو ہم سمن کرتے ہیں انہوں سے انڈر ٹیکنگ لے لیتے ہیں انڈر ٹیکنگ لینے کے بعد اگر وہ رازی نامہ کر جائے تو ان کا رازی نامہ کی بنیاد پر ہم نے منافع صلحہ دے کر انہیں حوالہ کر دیں کہ یہ لے جا کر عدالہ لے جائے اور وہاں سے اپنا کیس وابس لے لیں اور بعض یہ قانونوں کے کہ ہم بھی عدالت کو بھیج دیتے ہیں تو پھر عدالت اس بنیاد پر ان کیس کو ان سے پوچھ لیتا ہے کیا آپ اگری ہیں اگری ہیں آپ کی مطابق ہے بہت سارے کیسز آپ نے دیکھی ابھی تک چھے سو انیس تک آپ نے کیسز کے حوال سے بات کی تو کیا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈی آر سی یا ڈسپیو ریزرشن کانسل جو ہے وہ کیف کا فیصل دے دیتا ہے دینے کے بعد فریقین میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں دوبارہ سے اس میں اس میں دو چیزیں ہیں اس میں ہوتا ہے اور اس کے لئے پرویشن ہمارے پاس ہے اسے جائزہ کمیٹی ہم کہتے ہیں اگر یہ پارٹیز میں سے اگر ایسی پرسن ایسی اگری ہوتا وہ خفا ہے وہ رجیدہ ہے وہ کہتا کہ نہیں کیا سکھائے بھئی سلام صحیح نہیں تو وہ درخواست دے گا کہ میرے کیس کو ریویو کیا جائے تو ریویو کرنے کے لئے طریقہ ہی ہوتا ہے کہ دسٹرک پوریش اگری سر چلے وہ عام طور پینل ہم کہتے ہیں ایک پینل میں تین بندے ہوتے ایک درخواست کو تین میمبر بیٹھ ہوتے ہیں اور وہ اسے نمٹا دیتے ہیں اگر وہ بند آن جدا ہو تو وہ ڈی پیو کو درخواست دے گا تو پھر ان تین ممبروں کو آلہیدہ کیا جائے گا باقی ایک میمبر ان میں سے پانچ بندوں کو ڈی پیو انقرار کرے گا وہ اس کیس کو ریویو کریں تو انہوں کو ریویو کرتے ہیں حجر صلی اللہ سپیئر ابھی آپ بتایا کہ ایک افراد اور تین افراد کا پینل پہلے تو میں جانا چاہوں گا کہ آپ کورلہ ہوتا ہے یا آپ کونسل میں کتنے ممبر ہوتی ہیں اور یہ کہ 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 کس طرح ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور ان کا سیکٹری جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی چاہئے آپ نے ٹائم سارا یہ پورا پراؤزیز رکھتا ہے آپ یہ سمجھے کہ ٹائم تو پورا ہی سار جاب ختم ہوگا تو اسے ہم شروع کرتے ہیں شروع ہی سے کیونکہ سٹیپ آئی سٹیپ جائیں کے یعنی پہلی بہت یہ میمبر کون ہو سکتے ہیں ٹھیک ایک بات ہم نہیں اس کا میمبر بننے کے لیے شرط آلی ایک بہت آئیر سیاسی ہو ٹھیک کسی سیاسی ریٹائیڈ سیویر اکیسر ریٹائیڈ جج بزینس مین ٹھیک بزینس مین اور ہمارے میڈیا والوں میں سے ہو تو انہی لوگوں میں سے جو اچھے شکرات کی لوگ ہوتے ان کو پہل سیویر 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 کانسل سیویر ڈی پیو اس پر تین سٹیج ایک یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ جو فرض میں آز جائے ہوں ڈسٹرکٹ جو ڈسٹرکٹ ریزوریشن کو انسل ہے اس کے لئے اور سب ڈی پیس پر جو ہوتے ہیں ان کا ڈی پیو نام تیار کر گا اور جنر پوریسہ کی سر سے ان کی مزوج لیں گی لیکن اس سے پہلے سپیشل برانج سے ان کے نام بیجے جائیں گی اور سپیشل برانج والے ان کا پڑا بائی راڈار لے لیں گی اگر وہ اس پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اور سیلیکشن ہونے کے بعد وہ نہیں ٹوائی تھے لیکن کوئی بی بہت جو اچھی شہرت کو آ رکھتا ہے یا رزا کار ہو رزا کار آ گیا تا یا میں اس کار خیر میں شامل ہوتا ہوں تو ڈی پیو پھر وہ ہی کریٹر یا رکھے گا اس کے بارے بھی اس کے بارے آیا ہے اگر وہ کار کشیو پر سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے یا اگر وہ ریٹائر یا ایڈوکیشنیسٹ ہے جو فیلڈ اس کا لیکن اومد ان ہی لوگوں کو پریٹرز دیتے ہیں جو آپ نے فیلڈ میں ریٹائر ہو اور وہ سکار مدازم تو نہیں کر سکتا پریٹرز دیتے ہیں جی سکتا 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 جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے اس میں کمال پھن ہو ہم پیشے میں شکرات والا ہو تو پیرا کر فرض گاب ریٹائر رون کر جا رہے ہیں آپ کو کیونکہ یہ نور کرنے کی بات ہے اس میں سیرے سے ایک پیسہ کوئی مواجہ نہیں ہوتا بلکل سیرے سے نہیں ہوتا آپ کو اپنے لئے کبر گوگرم کرتے ہیں اور کیا ٹکرز جب آدھے ہیں ان کو بھی آپ نے چائے پرانی کر سکتے لیکن اگر چائے کی خیش اپنے کوئی چائے پر نہیں تو ٹوٹل وہ ہے اور ایک دوسری بات یہ جو میمبر شکریہ جو کوئی بندہ ڈی آرسی کے میمبر شک کو استعمال ہی کر سکتا مثلا میں گیٹ میں آگیا نا وہ بندیس میں رکھے مجھے بلا رہی ہیں میں یہ نہیں کہ کہ میں ڈی آرسی کا سکتری ہوں یہ کہیں کی جات میں تھا تا کہ آدم میں پیر میں ڈیاب دی نہیں رکھ سکتے اور اگر کسی کا پرس کہ آپ پینل کے میمبر ہیں اگر آپ رشتدار کا کیس اور اس پیلیش کا خضر آیا تو یہ اس کے احلاقیات جو کریٹیریا رکھا گیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پینل سرائدہ ہو جائے وہ کہ یہ پینل میں وہ نہیں کرتا یہ میرے کیا جاتا ہے تو آپ پہلے جو آتے سیلیکشن کی بات سیلیکشن کا دلکھا اور جب وہ پولیس ٹیشن لیویل پہ جو آتے ہیں پولیس ٹیشن لیویل میں بھی وہ پروسیجر ہے جو کارکیشن میبر کا ہے تمام کا ڈسٹیب لیویل پہ بھی سب گریشن لیویل میں ایک لازمہ فیمی لہونا اور پھر سیلیکشن پولیس ٹیشن لیویل ہوتا ہے اس کا دلکھ پولیس افیسر سے محضور کی ضرورت نہیں دلکھ پولیس افیسر خود ہوتی ان کا نام نلیفائی کر لیویل باقی ٹیٹریا ہوئی ہے سر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں خواتین کی اس ڈی آر سی کا حصہ ہوتے ہیں انہیں بھی پلیٹ فارم پر آپ لے آتے ہیں ایک بات یہ کہ دونوں مدائی جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات ہوتا ہے کہ ستم ذرفی کے پیسے کی بات چل روز مار لوگ کمانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس میں فیز کوئی آپ دونوں مدائی سے فیز نہیں لے سکتے اور اس میں سب سے اہم جیسی کا منلق کیا ہے بندہ کو انصاف ملے بے غیر پیسے کی بندے کو انصاف ملے بے غیر کسی تاخیر کی بندے کو انصاف ملے دوستی میں اب دیکھیں بندہ مقدمہ جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ٹھیک ہے وہ عدالت سے اس کا سمجھ چاہتا کہ میں آگ گئے لیکن باہر ان کی دشمنی باقی لیتی ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ملا کے جب ہم بیٹھ ہیں جب ہمارا جیسا کہیں پروسیڈیم کہیں یاہو کر تو ہمارا پیڑا ہو تک یا آپ ساتھ گنے ملے یا دیکھیں مقدمات ہوتے ہیں دوسری کریں شروع ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے ہم آدم علیہ السلام کی بیٹے کا مثال دیتے ہیں کہ مقدمات تو ہوتا رہتے ہیں لیکن تنازیات کے حلقہ طریقہ ایک انیرسٹیننگ سے ہو جائے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ خوش اسلوبی ہم آنگی اور دیانداری کے ساتھ اس مسئلے کو سلجا رہے ہیں دوسری ایک چیز آپ بتا رہے تھے میں اس کے حوالے سے اس کے ممبرشپ اس کے حوالے سے تو اس میں یہ قورم بن گیا 21 بن ہوگا تو اس میں جو چیئر میں ہوتا ہے اس کے سیلیکشن یا سیلیکشن یہی ممبران کرتے ہی یا اس کو نوٹفائی کیا جاتا ہے گورن یہ بلکل پیورلی وہ ممبران کرتے ہیں اور اس کا بینیو authentically سنیور ہوتا ہے تین مہینے کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاں اگر کوئی باندھا کہتا کہ جس طرح میں ہوں ٹھیک تین چار درہ میں خود وہ کیا لیکن نہ کہ نہیں بس چلتا ہے لیکن کوئی باندھا خواہش مندھے تو وہ آجائے کہ تین مہینے کے لئے تین مہینے کے لئے روٹیشن پر چلتا ہے ٹھیک تین مہینے تاہ مہینے کسی کے ایک مہینے پاک نہیں اس پر وہ نہیں ہے مسئلہ میں ہوں یعنی تی چاہتا میں ریکویس بھی کی گیا مہینے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ واقعی ان کے سوال رہتی ہے کہ میں رہتا ہوں نزدیک ہے اور ایکس پروسیزن کو اس فقالی ایکس ٹائم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا مگر طریقہ ہے کہ ہر ایک میمبر رجیویل ہے ہر ایک میمبر جو ہے رجیویل رجیویل آپ کمنٹ کیجئے آپ کے پیغامات آپ کے میسیز پروگرام کہی ساتھ رہیں گے ٹیلیفون کال کے لیے چار ایک دو ساتھ پانچ ساتھ اس پر کال کیجئے آپ کے کال پروگرام کاری ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے اچھا فیس بک کے لائے پیچ پر بہت ساری دوستوں نے ہمیں جائیں کیا ہے آپ تمام دوستوں کو پروگرام رابطے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس طرح پروگرام کا ایسا بنتے رہے اور علی اکبر قاضی صاحب نے ہمیں جائیں کے عبداللہ زہائی اور امیر الدین اور ساتھ عبدالقیوم عظیم آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ محترم صاحب کیا چیترال کی قانون میں جزا و سزا اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں عظیم صاحب آپ کی سی آمدید صاحب کا سوال یہ سوال دی آر سی کے حوالے سے نہیں دی آر سی میں دی آر سی میں دی آر سی کی بات کر سزا اور جزا کی بات صحیح ہے لیکن جب صلح وار بات ہو جائے جب صلح وار بات ہو جائے تو اب سزا ہو جاتی بلکل جب آپ وہ کہاتے ہیں عالبتہ اس میں یوں تائم کہ اگر وہ سزا بھی ہو جائے مثلا کسی کو کہتے ہیں یا آپ ٹھیک ہے دونوں چند لاکھ روپے کے جگڑا ہے آپ پچاس آر دیں تیس آر جو راضی ہو جاتا ہے ٹھیک کہ وہ تو جزا ہو گیا یا سزا ہی جو ہے اس میں خوبی کیا ہے اس میں نقصان نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا سزا کوئی نہیں ہوتا جزائی جزائی سیمبل میں ہم گت ہونا بفرز محان الحمدللہ ایک کیس میرے خیال دیکھ میں خود سے دیل کیا میرے خود سفیس رہ کیا تو جو بند ہی سمجھ کہ ایفرن لی لوسر اچھا ایک تیلیفون کال سر بود اسلام علیکم اسلام علیکم جی والد اسلام کون سا بات دی جی اکرم سار میرا مہمان سوال ہے کہ کیا ڈی آر سی میں کیس لانے کے لئے دونوں خرق ان کی رضا منتی ضرور ہے یا ایک ہی بند اگر کہے کیس ڈی آر سی میں لے جانا ہوں تو کیا وہی کافی ہے جی آپ سوال کا جواب لائک سنی گا میرے چاہ خب پوچھنا چاہرے سر کیا ڈی آر سی میں کیس آنے کیلئے ایک فریق ہونا لازمی ہے یا درخواست ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے وہ درخواست دے دے گا تو پرسس ہو گئے تو ڈی آر سی کے پاس پہن جاتا سیکرٹری میں بیٹھوں مجھے سرکریجنر پولیس آر جو ہوگا پہلے یہ ڈی پیو کو پاس رہے گا ڈی پیو کا ڈی پیو اسے سکرٹرین کمیٹی ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا واقعی ڈی آر سی کے احتیارات میں ہے تو پھر وہاں سے کوئی ایک ریجیکٹ نہیں ہوتا 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 درخواست دی ایک ہوتا ہے وہ درخواست دیتے وہ میرے پاس پہنج جاتا ہے تو ہم اس پینل کو حوالہ کرتے ہیں پینل سمن کے اگر ہاں ایک جس ہمارے پاس ہے مثلا ایک بندہ جو میں کلیر کر جو ہوسر گیا دوسرا سوال کر لگ زور ان پڑھ ایک بندہ آجا آتا ہے اس سے ہم فیٹس فائنڈنگ کہتے ہیں ہم بندے سے کہتے ہیں یا اپنے اقلاق درخواست دے اب یوں سمجھ مراث کا مقدم آئے بین درخواست دی ہے بائی مراث بھی سا نہیں دی رہا تو ہم کہیں شریعت کا حکم خدا کا حکم اس طرح ہون ہی ایمان تھا تو ہم امنی طرف سے اس کا جہیزہ لے لیتے اور زمین حقائق کی روشنی میں اس پر امنی رپورٹ لگ بیش دیتے اور اس بردے کی خلاف کروائی کروائی ٹھیک بھئی یہ انانیت پہ ہے اس خلاف کروائی ہونا چاہے اس طرح موگر حرد نہیں موگر آپ پھر کسی کوڈ میں وہ یوز کر سکتے ہیں بی 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 سکتے ہیں سامنے پرگرام کا حصہ بنی پرگرام کا حصہ بننے کے لیے ہمیں کال کرنے کے لیے 412757 ہاں ٹلی فون نمبر ہے اور اگر فیس بک کے پیس پر ہمارے ساتھ لائیو ہیں تو جناب کمنٹ کیجئے آپ کمنٹ آپ کے آماد پرگرام کا حصہ رہیں گے جی نمبر فیس بک کے لائیو پیچ پر بہت ساری دوستوں نے کیا ہے اور پرگرام کا حصہ بننے کے لیے ہم آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اور قانومی حوالے سے جو سوال آپ کے ذہن میں شامل ہو جائیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سر ایک تو ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہاں پہ عدلیاتی نظام پہ وہاں پہ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کافی لمبہ چوڑا ہوتا ہے ان کا میڈییشن کا طرح ایکشن اور کورڈینیشن جو تفتیش کرتے ہیں اس حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ میڈییشن ایکشن اور کورڈینیشن آپ لوگوں کا کس طرح ہوتا ہے اس میں آپ اس طرح کڑھاتے ہیں کہ کام بھی سیفٹی نہ پینل ایک کرے گا پھر اس کے بعد دو کرے گا جو عدالتی ٹائم ہی ہمارے ٹائم ہوتے یہ جنرل اس کا میں بتا رہا ہوں لیکن چکرال میں فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی بھی کیس نہیں جو دو مہینے سے زیادہ رہے چکا دو مہینے سے پہلے ہم سنیٹار دیتے دو دو مہینے تو آخری کوئی بھی کیس دو مہینے زیادہ نے صرف یہ دو مہینے دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا آپ اپنی میں تعم لیتے ہیں یا پھر نہیں تو زیادہ زیادہ تھا میں نے باز زیادہ پہلی پیشی میں خانم ہو جاتی لیکن ایک کیس فرز ہو گیا ہے جو جہاں پینڈی کیس میں شمار کی آئے تو اس میں درخواست درخواست جو تھا اس کو بھی سام جو مسئول ایلائی جو تھا ان کو کیا تو درخواست آ کر خود کہا کہ جی وہ بندہ جو وہ ابھی لندن میں ہے ابھی وہ مہینے بعد آ جائے گا تو اس کے بعد ہمارا کیس درخواست دے درخواست نہ گلے نہیں میں نے کہا فیلحال فار تائم ہم اسے کرتے ہیں پینڈنگ میں رکھتے ہیں اس وقت آ جائے درخواست دیتے ہیں ابھی اس طرح میں نہیں کہ آج مہینے دو مہینے کے لئے سمجھ دے ہیں سری rare cases بہت چاند cases بہت پیش 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 آتا ہوں کے لئے جوہ سب کر دیں سامجھ پروگرام آپ کے لئے اس وقت رافتہ جاری ہے پروگرام رافتے میں ایڈوکیٹ ایسا صاحب ہمارے پروگرام کے آج کے مہمان ہیں اور دسپیوٹ ریزولیشن کاؤنسل چہترال کے حوالے سے معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں اس حوالے سے اگر آپ معلومات دینی ہو تو ہم سے آپ براہ راست ٹلی فون کال پر کال کر کے معلومات دے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے پرام فیس بک کی لائی پیج پر میسج کر کے اپنی بات ہے تو آپ کا حصہ بنا سکتے ہیں اچھا سرے اس کی طرح بھی آ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں کہ ایک ہوتا ہے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے اور دوسرا ڈسپیوٹ ریزولوشن کانسل جو ہوتا ہے آپ ایزے چیئرمن ڈسپیوٹ ریزولوشن کانسل میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے سامین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اور اس میں ڈی آر سی میں کیا فرق ہے ایزے ایزے ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے ایٹی آر چاہم کہتے ہیں یہ صرف گورٹ میں ان کا ایسا ہے اس کا ہمارے ساتھ ان کا پروسیجر اس کو صرف بھی ڈی فیرنٹ ہے مثلا جو ادعوہ ہوتا ہے پھر آکر جس دیکھ تاریح خرار کرتا کہ آکر راضی نام کرتے ہیں تو کر لیں اگر کوئی راضی نام کرتا ہے تو پھر اس جگہ میں کیس میں صرف کراتے ہمارے ماملہ آمنا ایک پروسیجر ہے ان کا پولیس کوئی تاریح نہیں ہوتا یہاں آکر آپ دیکھیں تو حرار کی جو ہے قریبا اچھا ڈی آر سی کا تمام حرار کی جو ہے وہ پولیس ہے حرار کی جو آگ قرض گئے اس میں ٹائرک لیلوار تانی کیس سے لے پھر سڈی پی ہوتا ہے پھر ٹی پی ہوتا ہے پھر پولیس افیسر ہوتا ہے یہ حرار کی جو ہے پولیس کا آئے لیکن اس کا ملہ نہیں کی ڈی آر سی صرف فوجداری کیس کرتا ہے یعنی ہمارے کیس کو دیکھیں جو میں نے جو ڈیٹیل دی میں جو سی لیکن وہ جو سی آ جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نہیں ہے زیادہ سی کیس لیکن اس کا حرار کی جو پولیس کا ہے اس عدالتوں کا ہے اس کا پھر کریے نا یہ رجنابہ اور صلح کا جو طریقہ ہے مگر اس ایک ٹپان آبی تک فریقہ نہیں کہ یہاں صرف خوبی ہے کہ عدالتوں کی مجبوری ہوتی نا کیا عدالتوں میں بند یا جج کسی کپل نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کر سکتے کی ان کو سمجھائیں کیونکہ ہم جب بیٹ جاتے جب فریقہ آ جاتے اندر خاص تھی سائل مسئولی گئی تو اس میں نام تو دوسرے کے لئے تو ٹٹک ہوتے وہ تیار نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ہر ایک بندی کے ساتھ محنت کرنی ہوتی 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 سمجھانے کے لئے انہوں یہ بتانے کے لئے باز افقاد ہم اس طرح انہیں کارکولیشن دے دکھیں ان کو بہترین طرح ہمیشہ میں دوسرے براہ سے یہ کہ لوگوں اس آسان طریقے پر سمجھانے کا طریقہ یہ کہ بھئی دیکھیں اگر آپ اس مقدمے کو آگے لے جائے یہ آپ کے وکیل کا فیس ہوتا آپ دونوں کا کلکولیٹ کریں دونوں حریقائی کا یہ ایک طرح سے ہو رہا ہے دونوں طرح سکتے دیکھیں آپ بھائی ہیں جس کو موسیقی پوچھا رہے تو آپ اس طرح سے وہ راضی ہوتے کیونکہ یہ سپیسیفائیٹ ہوتا ہے اور مخصوص ہوتا ہے اب وہ ایک مقادیمے کا جز کے دور پر اس میں اس کمالہ بھی نہیں کہ برکول اٹھیار پر آپ وہ کروا لگی وہ اگر فرقائی مان دیں تو آر رائی اور یہ تو آپ سر مقصد کے لیے بندے کو ترخواست دے رہا تو کہتا میرا کیس راز نام بہنی سلام ہونا چاہئے یہ بھی کچھ سیرے اسی مقصد کے لیے یہ سبشل سپیشل آئیز ایریا ہے اچھا ابھی مزید سوالات بھی کریں گے پہلے یہ بھی رہو بتائیے گا کہ ابھی تک جو آپ کے پاس کیس آئے ہیں وہ کس نوعیت کے کیس سے زیادہ ہیں امہ نے ہمارے پاس جو کیس آتے فیبلی سوٹ ہیں لیکن زیادہ مراز کے زیادہ سامی پرگام پرگام اپنی باتیں ہم پہ پہنچ آئیے تو پرگام اپنی باتیں پہنچ آنے کے لیے آپ ٹیفون کھول کر سکتے چار ایک دو سات پانچ سان اپنی ٹیفون پر اور پیس بک پر آپ کے ساتھ لائی آپ پر پر بات کمنٹ کیجئے آپ پر 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 سال میں نور اگر ہمارے پاس میسیج نہیں ہے تو آپ مزید سوالات بات سار یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 629 درخواست اب تک موصول ہو چکی ہیں 619 کیس ہو چکے ہیں 619 کیس ہو چکے ہیں 621 کیس چکے 621 نہیں 621 بہت بڑی زبردست سکسس ہے دوسری بات یہ کہ آپ ساتھ ساتھ کیس میں ریزول کرتے ہیں اور معاشرے میں جو ہم آنگ یہ ہے جو مسئلیت کا کام ہے وہ سنت محمد بھی ہے سار یہ بتائیں کہ اس عمل سے کیا معاشرے کے لوگ سٹیک ہولڈر میں پذرائی مل رہی ہے اس میں معاشرے میں پذرائی ملنے کی بات جہاں تک ہے یقین جن لوگ کے کیس ریس 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 وہ تو خوش ہیں اور جن کے کیس نہیں ان کا کیان نہ دینا ہے سپر سپر ہے اگر یہ سمجھ ہے کہ بیماری بیماری نہیں اس کا کیا ڈاکٹر کی تعریف ہے بلکل اس نہیں سر جانا چاہ ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے اب آپ لوگ کا ادارہ تیار 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 سی تیار سے کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے لوگوں میں آویرنیس لوگوں کو بتانے کیلئے لوگوں تک کیس پیش پیش زائر بات ہے بہت سارے ایسے لوگ پیش کیسے ساتے ہوں گے یا وہ کیسے ساتھ یا پھر ان کے مسائل ہونے کے پاتھ یہ آدم کی صدارے کے حوالے کو معلومات نہ ہو لگے آپ پہنچ پہنچ ہوں مطلب اویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو علم نہ ہو جیسے ایٹی آر سی کوئی چیز ہے جہا رہا ہے جہاں پہ اپنی کیسے اپنی بزمستر کو لے جا سکتے تو اس کے لئے کیا ترکی کار رہا رہا ہے ہم موجودہ ڈی پی روسائی مازل ان کے ساتھ میٹنگ میں ہم نے ان کے ساتھ کیا تو اپنی یہ گوا ہے کہ ہم میڈیا پہ تھو اشتہارات اور پھر لوگ لوگوں کے ذریعے لوگوں پہلے تو ایک مہینے دو مہینے جب یہ آغاز ہوا تھا درمیان میں اور سب سے بڑا جو سبے کر گئے کرونا کے وجہ سے آگیا اب اس آر جو ہماری ڈسپوزل اس آر بہت کام ہیں کیونکہ لوگ پالیو نہیں نکلے تو بارول ہر ایک ذریعے سے تو ہو رہا ہے اب تاری ہمیں کرتے ہیں وہی بہترین ہو ہے وہ بتا لیں گ آپ جائیں ڈی آر سی میں جائیں مسئلہ حال ہو کا یہ بھی آپ ساتھ کوئی آپ کوئی کیس کر رہے ہیں تو اس کیسے آپ کے پیسے تو پیسے دیکھتے دن اگر آپ کسی ادارے کو کسی ایلکٹر 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 ایلکٹرانک کا حصہ بننے کیلئے ہمیں فیس بک پیرامات کمیش کے صورت میں بیش سکتے ہیں جو پیرام کا حصہ رہیں گے سر مجھے یہ بتائے گا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا کیس جو آپ سمجھتے ہیں دورانی میں جو حل کیا ہو کم وقت میں ہوا ہو اور جو آپ کو یاد دانا ہو کیا اس کی بات ذکر سکتے نہ چاہیں اصل یہ میرے خیال میں جنہیں کیس بیش رہو چکے ہمیں تو مجھ بیش جو ہیں جنہ میں نے ایک مسائل میں بتا دی کہ میراس کے کیس جس میں لاکھوں روپے کے کیس ہو جاتے ہیں اور پھر میع بیوی کے دمیان جو نچا کیا ہوتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں بھی معاملات تنسیح نکاح تک یاد تلعہ تک نے پہنچ جائے اور ہمارے جس کہتے ہیں الحمدلللہ چند کے سے ایک دو کیس میں معاملہ تلعہ تک پھیل وہ اصل دری کیس باقی وہ امر کی اگر آپ رضی نامے کے فیل میں آجائیں لوگوں میں اگر آپ بنیاد صاحب ہو لوگوں میں سجانے میں آپ کا سالیہ جاتی ہے تو پھر ابھی یہ ڈسپیوٹ ہوتے کیوں ہو تک ہوتے کیوں ابھی الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں تو پہلے اسی پہ چند دیکھ کیا چھ کرے کیوں شروع ہو گیا تو خدا دی بات ہے یوں سمجھ کی شہور کا بیری کا شہور کا اجزام گاتا اور شہور کا کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے تو آپ ان کو سمجھا دیتے کہ ہر ایک کیس تمام میرے خیار میں ازل میں ایک اور میٹنگ میں بھی کہا کہ وہ کیس بھی جاتے ہیں تھانی سے جو ہی کمیلکیٹی ہوتے ہوتے سمجھ چاہتے ہیں کہ کوئی حال نہیں وہ جائیں گے بیٹھے وہ اس لوگ گائیٹ ہیں تو جتنے کیس میں کہتا ہوں کہ یہ تمام اس نیچر کیس ہیں جو یاد کرنے بہترین 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 طریقے بہت 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 احسن طریقے سر آپ کو آپ کو پتا ہے کہ چترال رغبے کے لحاظ سے سب سے بڑا زلائے خیبر پتونخہ گا اور کافی پھیلا ہوا علاقہ ہے اس میں زیادہ تر دور دراز کے علاقے ہم ہی سمجھ ہو گیا تور ہو گیا مو کو کچھ اس علاقے ہیں جو ڈاؤن سے بہت زیادہ دور ہیں کیا یہ طرح اکار آپ لوگ استعمال نہیں کر سوشل موبلیزیشن کر رہی تا کہ ان لوگوں کے پتہ چلے کہ DRC چترال میں کام کر رہا ہے تا کہ وہ سوشل چترال ہے جو تھانے لیویز پر یہ سوشل پہ ہوتا ہے وہ لوگ جو حسلہ کراتے ہیں ہر تھانے لیویز پر سوشل ذریعہ آپ ان پر پہنچا سکتے ہیں فیس بک کے ذریعہ پہنچانے کیلئے پیغامات اپنی باتیں آپ کمیٹس کیجئے اپنے پیغامات ہم پہنچا ہم ان کو پرگرام کا حصہ بنائیں جی فیس بک کے لائیو پیج پر بہت ساری دوستوں نے ہمیں جائیں کہ پرگرام کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ابھی میں آج ہم بات کہ رہے ہیں اور جی سرس میں بات بھی کی شاید اس وجہ سے بھی آپ لوگ اپنے پیغامات چاہتے بیج رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس کے حوالے سے غالباً ہماری سرس نہیں تو اس ویسے جنال کو نہیں کچھ رہے ہیں سر اس میں جو تنازیات آپ لوگ حل کرتے ہیں حل کرنے کے بعد اگر دوبارہ سے وہ تنازیات کوٹ بیج رہ جائے تو دوبارہ سے کوٹ بھی آپ اتر بھیج دیتا ہے یا نہیں بھیج دیتا ہے نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نہیں پہلی بات یہ میرے خیال میں کوئی ریئر کیس شہد ہو جائے جس میں کہا وہ جانس ہی نہیں رہتا جانس ہی نہیں رہتا کیونکہ جب کیس اس وقت حسرہ کر دینا کی پہلی اس آنٹیٹیکن لیتے ہیں مقاعدہ دور پر مقاعدہ دور پر آنٹیٹیکن لیتے ہیں کہ یہ ہمیں اعتباد ہے پھر اعتباد ہے یہ نہیں کہ بس ہم بات چھوڑنے ابھی ڈی آر سی رولز میں ان کے لئے چانس ہی کہ آپ دیکھتا ہے کیا کوئی میبر سے اس کو ورن ہے اور وہ سیکٹری کو اپروز کرے گا کہ جناب یہ آپ یہ میبر جو ہے اس سے آپ وہ کرا لیں تو اس کے بجائے ہم میبر کرا کرتے ابھی اس پر مقاعدہ کہ مجھے اس پر اعتباد نہیں ہے سی دھر کوئی لمبہ جان نہیں صرف میرے پاس آنے نے کہ جناب آپ چیز کرتے ابھی میبر ہو گئے انہوں نے کہ ٹھیک مسئلہ کریں دونوں راز نامہ کرنے کے بعد ہم اپنا اوارڈ دے رہے ہیں پہلی صورت یہ ہے آگ شکریہ باقی نہیں رہ جاتے اگر کوئی بھائی رجت آئے ہر بھی تو ایزی کے اندر ایزی 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 ڈی آر ڈی پیو سے درخواست رہے جنہا جو خیصرہ آگیا ڈی آر سی کا میری سے ملوہی نہیں تو پھر آپ دیکھیں ڈی آر سی ابھی ڈی پیو جو ہوگا ان تین میمار کو ہٹا دے اس پینل سے آئے گا یہ پینل اس کیس کے لئے ریڈانڈنٹ ہوگا ہے اس کیس جو اکیس میں سے پانچ آدمیوں کو کرائے گا پھر وہ جاتے ہو ٹرانسپیرنسی اور ٹرانسپیرنسی کا ہوگی سامین پروگرام میں اپنے بیغامات ہمیں باتیں آپ پیس بک پر اپنے بیغامات ہمیں لکھ بیشنے کے لیے آپ ہمارے لائیو سٹیمنگ پر کمینس کیجئے اچھی یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسلحہ طور سے ریزول کی صورت میں ہوتا ہے تو بیچ میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ایک فریج ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے کیا اس دوران پینلٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ محافظہ کے طور پر یا جو سسٹم عادل نظام اس کاروائی کو مخالفت کرنے کے باوجود بھی کچھ پینلٹی ادا کرنا پڑتا ہے اسے جسے ہم ایک شاید ایک حدشا بلکل آپ دیکھیں جو میں نے آپ سے یار اس کی ایک بندہ آک انڈرٹیٹن دیتا ہے انڈرس جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے اس میں دو اس فیکٹ ہیں جس طرح میں نے بتا ایک فیکٹس فائنڈنگ ہے پروسیڈیم کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بلکل آنانیت پہ وہ نہیں مانتا بلکل سرز مانتا نہیں شروع ہی میں پروسیڈیم کے دوران بھی آپ دیکھتے کہ راضی میں کیلئے تیار نہیں لیکن فیکٹس اس کا گینسٹ ہیں تو پھر ہم اپنی ریپورٹ بیج دیتے ہیں اس کے خلاف کروائی کے لئے وہاں خاتم ہو جاتا ہے اور جو بندہ راضی ہو جاتا ہے وہ بندہ سپاٹ اسی جگہ ابھی ہے اسے ڈیلے کراتے ہیں بعض اوقات ہم عدالت زبان اسے اگزی کیوشن کہتے ہیں ہم اپنے اپنے میں کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے یہ پیسہ جو ہے یہ آپ انسٹائلویٹ میں ہمارا جو اکر پرسن ہے یا وہ جا کراتے ہیں پھلان تاریخ پیسہ نے دستوار ہے مثلا نبی بوس صاحب سے مہوار دس دار پی بیس زار پی جو بتائے وہ بندہ لے لیکن بعض دلیئے ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا نہیں کیا تو پھر وہ درخواست ہمارا پاس آجاتا جناب یہ پیسہ نے جنہ بلعا لیتے جمع کریں تو اس وقت ہم سے نہیں چھو تو جنہ کوئی یا وز منا دیکھ یا پیسہ جمع کری گا اور اگزیکیشن ہم کو تھی اگزیکیشن بھی ہم ہم اندسپار کرا آتے یہ سب سے بڑے خوبی اس کی ہے بہت سارے اندسپار ہوتا مارس کا درک ایک مسئل آ میراز کا مقادمہ ہوتا مراز کے مقادمے میں ہم ڈپیور کرتے ہیں بڑے جائیں گے تو جا کے سپار جائدہ تقسیم کر ان کو حوالے کر گیا جائیں گے میرا پیام یہ ہوگا کہ مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے سوچ نجائز مقادمہ مت صحیح دنیا بڑا دنیا بہت مختصر ہے یہ ایک مختصر زندگی کے لیے آپ نے دائمی زندگی خراب نہیں کرے اور یہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایمان وارو آپ سج بولا کریں اگر بندہ سج بولے تو میرے خیال میں وہ کسی کا حق مارے گا نہیں کسی پر کرے بہت شکریہ